موسیقی السلام علیکم ناظین ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمان کا تعریف کراؤں بلکہ ان کی اجازت سے چند باتیں پہلے میں چاہتا ہوں وضاحت کرتا چلوں اور چاہوں گا بھی کہ وہ اس کی اصلاح بھی مجھے ضرور کریں ایزے طالب علم وہ یہ ہے کہ دو باتیں آج پھر جب فرد جرم آئیت کی گئی تو میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں اور یہاں مریم نواز صاحبہ نے جو دو باتیں کی ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور تھوڑا سا کمنٹس کرتے ہوئے میں اپنے مہمان کی طرف جاؤں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پھر کہا کہ جی اقامہ پنامہ میں پکڑا گیا اور اقامہ پہ نکال دیا گیا اور یہی بلکل اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ فیصلہ پہلے آیا اور ٹرائل آب ہو رہا ہے یعنی یہ بات مریم نواز نے کہا تو میں یہاں چند گزارشات ان کے سامنے رکھتا ہوا جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں ان کے لائر ان کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ پنامہ کا جب کیس ہوا تھا تو پھر یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے پبلک اٹ لارج ان فنڈمنٹل رائٹس کی بنیاد پر ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ کیس سنا اور جب یہ کیس سنا تو انہوں نے آپ سے جو میجر سوال تھا وہ یہی پوچھا کہ آپ منی ٹریل دے دیں اور آپ جو ہے وہ سورز بتا دیں کیوں کیونکہ آپ نے وہ تمام اساسے جو کہ اس کا ذکر پنامہ میں تھا اس کو ایڈمٹ کر لیا تھا تو بڈنز آپ پر آ گیا تھا اس صورتحال کے لحاظ سے سپریم کورٹ کے سامنے آپ کے دو جھوٹ آئے پہلے جو پارلیمنٹ میں آپ نے اپنے تقریر میں یہ کہا کہ تمام دستاویزات موجود ہیں جو آپ نے سپریم کورٹ میں اتنی لمبی پروسیڈنگ میں پیش نہیں کیا جس کے بنیاد پر پہلے حصے میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار تھا کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کے بنیاد پر اور نظیر بھی ملتی ہے انیس میمران کو انہوں نے پہلے بھی سکٹیو 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 سکٹی تری پہ صادق اور امین نہیں ہونے پر میمبر آف نیشنل اسمبلی سے ڈسکولیفائی کر دیا تھا ان کو خواہج کر دیا تھا وہی آپ کے ساتھ بھی ہوا پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوئی اور پھر جو اقامہ آپ کا آیا اور اس اقامہ میں جس طرح آپ کی سیلری آئی اور وہ پھر سیلری آپ کا اساسہ بنا اور اس کو بھی آپ نے ڈیکلئر نہیں کیا جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو یہ پورا اختیار تھا کہ وہ سکٹی ٹو اور سکٹی تری پہ آپ یہاں پورے نہیں ہوترے صادق اور امین نہیں تھے سپریم کورٹ نے اس پر آپ کا فیصلہ سنا دیا یہ ہے وہ کیس جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اب دوسرا جس کے بارے میں آپ اکثر کہتے ہیں کہ پنامہ میں پکڑا گیا پنامہ میں پکڑا گیا تو وہ جو پنامہ میں آپ پکڑے گئے ہیں جس میں منی ٹریل آپ نے نہیں دیا ہے آپ کا اساسہ اساسے آپ نے ایڈمٹ کیے ہیں جالسازی کی بھی چیزیں آگئے انویسٹیگیشنز میں پرجری کی بھی آگئے پرجری کی بھی آگئے فرارڈز کی بھی آگئے منی لانڈرنگ کی بھی آگئے یہ وہ فوجداری مقدمات تھے جو سپریم کورٹ نے اس جگہ بھیج دیا جہاں فوجداری مقدمات کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فوجداری مقدمات کے فیصلے جہاں نیپ کے تھو نیپ کورٹ میں بھیج دیا گیا اب نیپ کورٹ نے جس کا آپ اور تقاضہ کر رہے ہیں کہ پنامہ میں نہیں کچھ کیا گیا یہ پردر نہیں ہوا اب پنامہ میں وہ ہونے والا ہے کیا؟ کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے جو وہاں ایویڈنس ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثبوت ہے جو آپ کی ساری کرپشن ہے وہاں پر جس کا منی ٹویل آپ نے نہیں دیا ہے سورس آپ نے نہیں بتایا ہے اس پر آپ پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے ابھی دو ریفرنس پر آپ کے فرد جرم آئیت کی گئی ہے اور ایک مزید باقی ہے جو آپ کا تقاضہ تھا جو بار بار آپ چیخ رہے تھے کہ پنامہ بھے پکڑا گیا ہے تو اکامہ پہ کیوں نکال دیا گیا اکامہ پہ اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنے پر جو آپ کو نکالا گیا وہ سپریم کورٹ کا استحقاق تھا سپریم کورٹ نے اس پہ نکالا ہے فوجداری مقدمات پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دینا ہے نیپ کورٹ نے دینا ہے وہاں بھیج دیا ہے اور اب وہاں نکالا نہیں جائے گا بی بی مریم صاحبہ وہاں نواز شریف صاحب نکالا نہیں جائے گا وہاں پر اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہاں پر جو نیپ کے قانون کے مطابق اگر آپ منی ٹریل نہیں دیں گے اگر آپ نے سورس نہیں بتایا اگر آپ نے ان ایویڈنس کو ان ثبوت کو جو وہاں موجود ہیں اس کو آپ نے اپنے ڈیفنس سے ختم نہیں کیا تو پھر آپ کو چودہ چودہ سال سزا ہے یہ مختصصی بات ہے میرے ساتھ بہت اہم گیسٹ ہیں میرے استادوں کی طرح ہیں اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو کمی ہو گئی ہو میرے ایکسپلین پہ میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اس کی اصلاح کر دیں اور میں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر باور آوان صاحب ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر واپس آتا ہوں پھر ان سے بات کرتا ہوں ویکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوئے پہلے نیب کا جو ریفرنس ہے جو آج فرد جرم آئید ہوئی اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں دو اہم ڈیولپمنٹ ہے اس پہ آپ کی رائے مختصر سا دینا ضرور سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ممنون حسین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے جو انہوں نے تقریب کی ہے وہ بہت اہم صورتحال اختیار کر گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت پہ چاشیت کی ہے اپنی ہی نواز شریف سا شریف صاحب کی حکومت میں اور انہوں نے کہا ہے کہ کھرگو روپے قرض لیے گئے نہ ڈیم بنا نہ اسپتال بنے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہ معلوم کرے عوام کہ یہ پیسے کہاں گئے ایک طرف یہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر کمنٹ چاہوں گا اور دوسری طرف ڈاکس صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو وزیر ہیں ان کے پیرزادہ صاحب انہوں نے دو بڑی اہم بات کی ایک تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو کہا ہے کہ نواز شریف صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب ٹیک آور کرے تاکہ مسلم لیگ نون کو بچایا جائے اور دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ انصاف نہیں کر رہی ہے پارلیمنٹ میں کالے قانون بن رہے ہیں اور وہ کالے قانون انہوں نے ایک قانون کا جو ہے وہ بالکل اوپن اس کو واضح کیا کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے جو پارٹی کا صدر کہے وہ کرنا پڑے گا یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے آپ نے جو تینوں باتیں کہی ہیں اس میں سے میں پہلے جو شہباز شریف کا نام لیا ہمارے دوست نے ریاض کی زیادہ صاحب انہوں نے میں اس پر کومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف تین سو دو کا ملزم شہباز شریف سات دہشت گردی کی ایف آئی آر کا نام زد ملزم شہباز شریف جو ابھی ایک کیس کھلنے والا ہے حدیبیہ اس کا ملزم شہباز شریف جس کے خلاف اس قدر الزامات ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی پروونشل چیف کی اوپر اتنے الزامات نہیں ہوگے اور وہ الزامات ابھی تک چھپے ہوئے ہیں اور ان کو کس طرح سے چھپایا جا رہا ہے کہ ملتان کی جو میٹرو کے حوالے سے بات سامنے آئی تھی اس میں اس پولیس والے اپنے ماتیت کو لگایا ہے جس نے پہلے اس کے حق میں دی ہے ایک انویسٹیگیٹیو ریپورٹ اور انویسٹیگیشن ریپورٹ یہ وقت آ رہا ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے جو ممنون رسین نے پہلے کہا تھا یہ پکڑے جائیں گے یہ دیکھ کے لیں گے آپ پکڑے جائیں گے کس طرح سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہی پولیس والا ہے جس نے شہباز شریف کو کلین چیٹ دی تھی جو چودہ قتل ہوئے ہوئے ہیں مارل راؤن کے اور وہ اس طرح سے نہیں جائیں گے نہ ہی وہ ضائع ہونے والے ہیں ایک پہلوشکائی اس لیے اس نام سے کوئی پنجاب کا کوئی آدمی نہ اس میں انٹریسٹڈ ہے یہ ایسا بدنامے زمانہ کریکٹر ہے جس کے دن گنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ لزیز وہ ٹائم بہت جلد آئے گا جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ بھی کہے گا اور وہ بھی لاہور کی بجائے کیوں آڈیالا لٹکایا اگلا عدالت کا کام ہے وہ میرا آپ کا نہیں ہے دوسرے پہ آ جائیے وہ ایک کانسٹیوشنل ڈسپنسیشن کے آپ نے بات کی ہے اور وہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ جو پاکستان کے صدر مملکت نے ان کی جو بھی انہوں نے حیثیت بنا کے رکھی ان کے ساتھ جو بھی صلوق کیا ہے انہوں نے اور ان کو جس طرح کا بھی عملہ دے کے نون انٹیٹی ان کو ظاہر کیا اس کے باوجود کچھ اختیارات صدر کے پاس موجود ہیں جو بیان اگر صدر کل صبح تک نہیں مکر جاتے تو سب سے پہلے میں صدر ممنون کا مشکور ہونا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اگر یہ بات پہ وہ کل تک کھڑے رہے تو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق بات کی میں دوسرے میں ان کو مفت مشرہ دینا چاہتا ہوں اس میں اگر ان کو کوئی اسسسنس چاہیے ہو تو وہ بھی میری لاؤ فرم ان کو دینے کے لئے تیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی اہم آئینی سوال پہ جو ریاست سے متعلقہ ہو آئین کے آرٹیکل موجود ہے اس کے تحت جو ہم نے پہلے شہید بھٹو ریفرنس فائل کیا تھا اس کے تحت وہ ایک ریفرنس فائل کر سکتے ہیں اچھا اب وہ جو جو ریفرنس ہوگا صدر کا وہ سپریم کورٹہ پاکستان میں جائے گا سوال وہ فامولیٹ کریں گے اور اس ریفرنس کو سپریم کورٹہ پاکستان سن کے اس پر فیصلہ کرے گی یہ شہید بھٹو ریفرنس تو نہیں چل سکا لوگوں نے انٹریس نہیں لیا کیا ہوا رکیل صاحب جو میرے بعد آئے درخواست دی نہیں دی مجھے معلوم نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ریفرنسز تین گئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو ہمارے پاس اسیمبلی نہیں تھی اور نہ الیکشن ہوئے تھے تو اس طرح ہم کس طرح سے سالانہ جو میزانیہ ہوتا ہے قوم کا بجٹ وہ کس طرح سے بناتے کہ اس کا وے فاورڈ کیا ہے کہ صدر اگر وہ سیریس ہیں کل صبح تک بھی وہ سیریس ہیں تو ان کو چاہیے کہ پھر کل شام کو کسی کو بلالیں اور یہ ریفرنس تیار کرنا شروع کریں کیونکہ ان کی آئینی حلف کی ذمہ داری ہے وہ سربراہ ریاست ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں وہ مسلحہ افواج کے کمانڈرین چیف ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان نے کہا کہ یہ کرزے کہاں گئے یہ چار شیٹ نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا ریفرنس ہے اور ان کو یہ اخباری بیان تک نہیں رکنا چاہیے اور ریفرنس ضرور بنانے چاہیے یہ ان کا آئینی فرض ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کل تک نہیں مکرتے تو پرسوں کو یہ درخواست چلی جائے گی کہ ان کو ڈیریکشن جاری کی جائے کہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر وہ ریفرنس بنا کے سپریم کڑا پاکستان کے سامنے رکھیں اب تیسہ آپ کے سوال کا پہلو یہ ہے جو ریاض پیزادہ صاحب نے ریاض پیزادہ صاحب نیمے درون نیمے برون پالیسی چھوڑیں ہمارے دوست ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے میں وزیروں پر کبھی کامنٹ نہیں کرتا اور وہ اپنی سیٹ خود جیت کے آتے ہیں اور وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے فیصلہ کریں یہ جس دروازے کو وہ کھولنا چاہتے ہیں اس دروازے کے آگے شہباز شریف والی دروازے کے آگے پنجاب کے لوگوں کے کانٹے بکھرے ہوئے اور خاص طور پر جس علاقے سے ریاض صاحب کا تعلق ہے یا میرا پوٹھواز سے تعلق ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے ساڑھے چار سال میں دیکھ لینا سارے پیسے اپنے گھر کے اردگل رنگ روڈز کے اوپر اور سڑکوں کو بھی اوپر لگائے رہے ہیں سر میں آؤں گا نیاب ریفرنس کے اوپر آج فرد جرم آئید ہو گئی تاخیری حربے جو تھے وہ ہوتے رہے اور آخر وہ وقت آ گیا جب دو ریفرنس پہ فرد جرم آئید کر دی گئی ہے اور کل تیسرے پہ بھی آئید کر دی جائے گی میرا جو سوال یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو یہ فرد جرم آئید کی گئی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اب قانونی تقاضے پورے ہونے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے پاس ڈیفنس کے لیے قانونی طور پر اب کیا پوائنٹس رہتے ہیں کہ وہ ڈیفنس کو اپنے کس طریقے سے قانونی طور پر یہ جنگ لڑ سکتے ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں تو یہ ہے کہ جو آج عدالت کے اندر کاروائی ہوئی اس کاروائی میں کھڑے ہو کے وزیراعظم کی جو صاحب زاری صاحب ہیں انہوں نے فرد جرم پورا سنا تفصیل کے ساتھ اور وکلا نے تفصیل کے ساتھ سنا اور پھر وہاں پہ جوابات لکھوائے گئے باہر نکل کے دونوں نے باپ بیٹی نے بڑھ کے ماری ہیں میں اس پہ طرح ایک کومنٹ کرنا چاہتا ہوں شام سے وہ بڑھ کے چل رہی ہیں اور اس پہ کومنٹ پہ کومنٹ آپ کے شو میں ٹوئنٹی فور بڑا دیکھا جاتا ہے اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں آپ کی اجازت سے میرا صرف ایک کومنٹ ہے اگر جو بڑھ کے انہوں نے باہر ماری ہیں یہ اگر سچے ہوتے اگر ان میں کوئی صدق و صفا یا صادق اور امین والی ذرا سی بھی اس پورے آل شریف میں کوئی اتنی سی بھی رمک ہوتی تو پہلا سوال جو ذابطہ فوجداری میں فرد جرم آئیت کرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ فرد جرم کو قبول کرتے ہیں یعنی یہ چار شیٹ کو قبول کرتے ہیں یعنی ان الزامات کو آپ قبول کرتے ہیں اس کے دو جواب ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نو جب ملزم کہتا نہیں تو تب نیکسٹ ذابطہ فوجداری کا جو جزب ہے وہ کہتا ہے کہ ہی ہیز اور شی ہیز کلیم دی ٹرائل یعنی وہ اپنا مقدمہ چلوانا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے باہر نکل کے یہ کہنا کہ فیصلہ ہی سنا دو اندر آپ کہتے کہ ہمیں قبول ہے سارا فرد جرم فیصلہ سنا دو تو آج ہی فیصلہ ہو سکتا تھا وہاں آپ نے یہ کہا کہ ہم ٹرائل کروانا چاہتے ہیں یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ کا ٹرائل شروع ہوا ہے یہ عدالت کی چوئس نہیں ہے آپ کے پاس یہ آپشن تھا جو میں نے ابھی کہا اب تھوڑا سا پیچھے چلیے اس کے ان کے پاس اگلے آپشن میں بتاؤں گا آپ نے تھوڑا سا یاد دلایا قوم کو تھوڑا سا میں یاد دلا دیتا ہوں پہلا یہ کہ جو ہی پیناما کا کیس آیا مریم صاحب آ سے لے کے دونوں ان کے بھائیوں نے ان کے چچا نے ان کے چچیروں نے اور ان کے والد نے سب نے یہ کہا کہ عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہماری جائد آ دیں کسی نے کہا یہ الحمدللہ میرا ہے کسی نے کہا یہ بہن کا ہے کسی نے کہا بھائی کا ہے کسی نے کہا یہ کزن کا ہے کسی نے کہا چچا کا ہے کسی نے کہا تایا کا ہے پتہ نہیں کیا کیا کہنے کے بعد انہوں نے خود آپشن دی پاکستان کے لوگوں کو سڑک میں بھی کھڑے ہوگے جس نے بات کی لڈنن میں اس کو بھی کہا کہ why don't you go to court file the charges I'll get reply and approve in the court یہ ان کی انگریزی میں نے بولی ہے میری اپنی انگریزی نہیں ہے یہ ان کی انگریزی میں انہوں نے سب کو یہ دعوت دی اس کے بعد کیا ہوا جو ہی پینما آتا ہے نواز شریف صاحب نے ان کی تقریریں نکال رہے ہیں گیارہ دفعہ یہ کہا یہ میرے اساسے میرے خاندان کے اساسے یہ میری properties میرے خاندان کی properties تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے جب زیادہ شور اٹھتا ہے تو وہ سپریم کورٹہ پاکستان کو خط لکھتے ہیں خط لکھ کے کہتے ہیں کہ آپ اس کی investigation کروائیں پینما کی اور اس کے ساتھ ایک لمبی چوڑی وہ فیرست اپنی wish list اپنی خواہشوں کی پجیزی طرح کہتے ہیں نہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو یہ جو دم لٹک رہی ہے اس وقت یہ ساری کی ساری اپنی نکلوائی ہوئی ہے وہ کسی نے کیا کیا اس وقت پچھلے چیف جسس تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے قابل قبول نہیں ہے اور قابل عمل نہیں ہے جو آپ نے لکھ کے دیا ہے لیکن اس پہ پیٹیشنز گئی ہیں اور بینچ من گیا انہوں نے کہا کہ ہم جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اور بہت اچھا ہوا جس دن جی آئی ٹی بنی سماعت کے بعد دو ججز نے فیصلہ کیا انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ڈاکٹر صاحب جا میں غلط ہوں مجھے روک لیجے گا پاکستان کے لوگوں کو غلط بات نہیں بتانی چاہئے مٹھائیاں ہم نے نہیں بانٹی آپ نے نہیں بانٹی انہوں نے کہا ہم سرخرو ہو گئے اب جب یہ سرخرو چہرہ لے کے باہر نکلے اس کے بعد یہ رونا شروع کے جب ان کو انگریزی سمجھ آئی پنجابی میں ترجمہ کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ ہم اپنی بے گناہی ساری ثابت کریں گے پھر انہوں نے جو پہلا فیصلہ تھا اس کے خلاف اپیل تھی وہ نہیں کی اس کے خلاف ریویو انہوں نے نہیں کیا جو دو ججز کا فیصلہ تھا دوسری دفعہ ان کو جب یہ خیال آیا کہ ریویو کرنا چاہئے وہ ریویو انہوں نے ایکسرسائز کیا آئین کے آرٹیکل ایک سو اٹھاسیز کی مطابق ریویو ایڈمیٹ کیا گیا اس کے بعد ہیرنگ کی گئی اور اس کے اوپر سپرین گوڑا پاکستان نے فیصلہ کیا یہ وہ عدلیہ ہے جس کو کروڑوں دفعہ انہوں نے کہا یہ آزادل دیا ہے یہ وہ عدلیہ ہے جس کی بحالی کا یہ کریڈٹ لیتے رہیں یہ وہ عدلیہ ہے جس کے ایک سیاسی رکن کو جو کسی زمانے میں ہوتا تھا آپ کو یاد ہے قوم کو یاد ہے اس کو سب مخالفوں کے خلاف ظالمانہ بیرہمانہ طریقے سے یہ استعمال کرتے رہیں یہ وہ عدلیہ ہے جس کے پاس کالا کورٹ پہن کے نواز شریف خود گئے یہ وہ عدلیہ ہے جس نے ان کو سڑک بلا کے پروٹوکول لیا یہ وہ عدلیہ ہے جو فخروبائی کو کراچی سے آنے سے منع کروایا گیا اور خود کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب نے وہاں پہ آرگیومنٹس کیے اور ان کی وہ ٹائی اور کورٹ والا دن مجھے بہت اچھی طرح سے آج بھی یاد ہے اور قوم کو بھی یاد ہے اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ بلکل بھی یہ سپریم کورٹہ پاکستان میں سب کے مقلہ نے کہا کہ بلکل بھی آپ کو نہیں چاہیے کہ وانیٹی فور تھری میں آپ یہاں کوئی حتمی فیصلہ کریں یہ ٹرائل کورٹ کے پاس آپ بیجیں ان کی فرمائش پہ ٹرائل کورٹ بنی ہے جس کے باہر کڑے ہو کہ آج اس کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ کونسا مرحلہ تھا جب ان کو دلیل دینے کا موقع نہیں ملا جب ان کو اپیل کا موقع نہیں ملا اور جب ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی وکیل کر سکیں اب اس کا دوسرا پہلو ہے اس کی طرف ذرا چلیے وہ کیا ہے یہ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نکالا ہمیں کیوں نکالا کا جواب تھا اکامہ میں اکامہ میں کیسے جواب تھا پانامہ کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے مرحلے مکمل ہوتے ہیں اور ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب اکامہ ظاہر ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے اکامہ ہے کیا اکامہ یہ ہے کہ وہ کمپنیاں جن کے ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی جن کے ذریعے سے پاکستان کے چوری شدہ پیسے انہوں نے بیرون ملک لے جا کے چھپائے اور پھر ان کو ملکوں ملکوں میں گمائیا ان کمپنیوں میں ان کی عدداری ہیں جن کے بنیاد کے اوپر ان کو اکامہ ملائی ہے اکامہ کوئی مدینہ شریف کی گلیاں صاف کرنے کے لیے کسی نے نہیں ان کو دیا یہ اکامہ ان کی اپنی چوری والی کمپنیوں کے ہیں جو چوری والی کمپنیوں سے انہوں نے اکامہ اس لیے لیے کہ چوری شدہ پیسے کے مطابق یہ ان کی نگرانی بھی رہے یہ اس کے پارٹنر بھی رہے ایک دوسرے پہ اعتبار بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نا تھیفز فیل پارٹ آن دی سٹولن منی جو چوری کی رقم ہوتی ہے چور اسی پہ لڑتے ہیں آج بھی جو لڑائیاں دیکھ رہے ہیں وہ چوری کی رقموں کے اوپر ہی ہو رہی ہیں تو اس لیے یہ اکاموں کا برائے راست تعلق اکامہ پانامہ یہ سارا کا سارا جتنا بھی وہ صرف منی لانڈرنگ کے ایک کہانی ہے اور پاکستان کے چوری شدہ اساسوں کی کہانی ہے جو تین سو بلین کے اساسیں ہیں جو چوری کر کے بیرون ملک لے جائے گے یہ جواب ان کو دینے کے لیے آج انہوں نے چارل شیٹ کر دیا ہے اب ان کے پاس ایک اور موقع آ گیا ان کو جتنے موقع ملے پاکستان میں کبھی کسی کو نہیں موقع ملے اب موقع یہ ہے کہ ساری شادتیں جن کے بارے آپ کہہ رہے ہیں سارے ثبوت جو آپ دعوے کرتے رہے وہ سارے اساسیں جن کو آپ نے کہا میں اور میرا خاندان اور اس کے اساسیں جا کے ثبوت دے دیجئے آپ بری ہو کے گھر چلے جائے گا اور اگر ثبوت نہیں ہے اور پاکستان کی قوم کا خیال ہے یقیناً آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ صادق اور امین تو پہلے ہی نہیں رہے تو پھر دائرہ ایک نتیجہ ٹرائل کا بھی نکلنا ہے نا اسے آپ بچ نہیں سکتے اس لیے کہ جو سپریم کٹا پاکستان کی چیف جسس صاحب نے آج جو ریمارکس دیئے ہیں جسس ساکب نسحہ صاحب نے وہ میرے لیے بڑی یعنی بابا روان کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کام ہے انہوں نے پہلا یہ کہا کہ ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ملک حالات کیا ہیں اور تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ادارے کس طرح سے چلانے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو یہ اداروں کو موم کی گڑیا سمجھ کے اور یوں کر کے اپنا پین سمجھ کے اور یوں کر کے اپنا چشمہ سمجھ کے استعمال کرنے سے ان کی عادت پڑی ہوئی تھی ان کی پچھلے چھتیس سال میں وہ اب نہیں ہو رہا اس لیے چیخیں گے ان کو مزید چیخنا چاہیے پاکستان کی لوگوں کو ان کی چیخیں بڑی اچھی نکلتی ہیں نظر آ رہی ہیں اس لیے کہ یہ ہمیشہ تقبر سے بات کرتے تھے یہ غرور سے بات کرتے تھے یہ بادشاہ کے لہجے میں بولتے تھے اب آپ آہستہ آہستہ بادشاہ سے یہ واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ ایک بریک پر جانا ہے ایک بات میں کرتا چلوں آپ اس کو مزید چاہیں تو ضرور اس کی اصلاح کر دیجئے گا انہوں نے آج وزیراعظم پاکستان تین دفعہ وزیراعظم پاکستان جو رہا ہو وہ لندن میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پاکستان میں ہر دوسری اتیسے شخص کے پاس حقامہ ہیں اور پھر جملے کو اور مزید بڑھایا کہ کئی لوگوں کے تو وزیراعظم صاحب وہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی نہیں ہیں ہر آدمی وزیراعظم صاحب وہ وزیراعظم نہیں ہیں وہ پبلک پوسٹ ہور نہیں کرتا ہے ہر آدمی اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جب مقدمہ سامنے آیا تو خود سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ مقدمہ بیس کروڑ پاکستانیوں اور اس ملک کے وزیراعظم کے درمیان ہیں تو کہتے ہوئے ذرا سوچا کیجئے کہ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس سے پوری دنیا میں جگہ سائی ہوگی کہ عام آدمی اور ممبر آف نیشنل اسیمبلی یہ عام آدمی اور وزیراعظم میں بڑا فرق ہوتا ہے اور اگر عام آدمی اقامہ رکھتا ہے یا ممبر آف نیشنل اسیمبلی اقامہ رکھتا ہے یا وہ اپنے عام آدمی جو ہے الیکشن پوم میں یہ چیزیں شو نہیں کرتا ہے ممبر آف نیشنل اسیمبلی کو یہ شو کرنا پڑتا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ممبر آف نیشنل اسیمبلی پہ آتا ہے یہ ساری چیزیں سمجھا کریں میاں نواز شریف صاحب جس قسمتی سٹیٹمنگ دیتے ہیں اس سے بڑی جگہ سائی ہوتی ہے ایک چھوڑا سا بریک ناظرین پہ واپس آتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین جی بابر صاحب میں یہاں ایک اور بات بھی چاہوں گا کہ آپ اس کی ضرور وضاحت کریں اور میں چاہوں گا کہ بہت سارے سوالات ہیں تو میں تیزی سے اس کو کور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی لندن میں پھر ایک الزام لگایا نیپ کورٹ کے اوپر کہ ملزم کی موجودگی کے بغیر فرد جرم آئید نہیں کی جا سکتی ہے یہ پہلا واقعہ ہے جو ہوا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے سر بہت نرمی کی ہے اعتصاب عدارت نے وہ ملزم جو بتائے بغیر باہر چلا جائے اور اس پہ فرد جرم آئید ہونی ہو یہ سپیشل لاؤ ہے نیپ آرڈنس نائنٹین انڈرڈ نائنٹین اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو یہ وہی قانون ہے جو شہید بی بی کے خلاف اور اپنے جو سیاسی مخالفین تھے اس کے خلاف نواز شریف نے خود بنوایا تھا اور محصوف نے بی بی صاحبہ کو غیرادری میں تین سال قید کی سزا سنوائی تھی اور اس مقدمے میں میں بی بی صاحبہ کو وکیل کی حصیت سے ڈیفینڈ کر رہا تھا ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آج ان کے خلاف یہ لکھ کر کے کہ وہ نہیں آئے اور ایک بیان پڑھنے والا آ گیا پتہ نہیں کس قانون کے دہت وہاں کارروائی چلتی رہی کہ کوئی بیان پڑھنے والا ایک فلمی آ گیا کہ جج صاحب ٹھہر جائیں درہ میری بات سن لیں تو وہ بیان پڑھنے والا بیان پڑھ کے وہاں سے رخصت ہو گیا خطبہ دے کے اور اس کے بعد جج صاحب نے انتہائی متانت سنجیدگی اور ذہانت کے ساتھ صرف فرد جرب لگائی ہے دوسرا یہ بھی میں آپ کو قانون بتا دوں میں ایک ریسنٹ کوٹ کی ججمنٹ بھی آپ کے سامنے آپ کے سننے والوں کے لیے رکھ دیتا ہوں پہلا یہ ہے کہ یہ ایک سپیشل لوہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں کارروائی ضابطہ فوجداری کے تحت چلے گی ورنر ڈسپنسویت کر کے عدالت اپنے طریقہ اکار کے مطابق انصاف کے تقاضے پورے کر سکتی ہے اس لیے عدالت نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا درست کیا قانون کے مطابق کیا ایسا ہی فرد جرم ان کے سمدی پہ لگا تھا جو اس وقت پاکستان میں خزانے کا چور ہے اور جس کے اوپر فردے جرم چوری کرنے کی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود وہ پاکستان جو عالم اسلام کا پہلا نیوکلئر ملک ہے اس کے خزانے کی چابی اس کی جیب میں ہیں آپ ذرا دیکھیں نا مزاد نہیں آرہا آپ کو یہ ساری صورت عالم ہیں کہ ہم کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب سب سے بڑا جو چور ہے وہ سب سے بڑے ایٹمی ملک اس کے بیس کروڑ آبادی ہے پاکستان کے علاوہ کسی مسلم ملک کی بیس کروڑ آبادی نہیں رہی آچے نکال کے انڈونیشیا کبھی ہم سے آگے ہوتا تھا وہ پیچھے رہ گیا بنگلہ دش بہت پیچھے رہ گیا تو اس ملک کے خزانے کی کنجی تیرے پاس ہے وہ کون ہے پتہ لگا وہ چور ہے اچھا اب اس کا ایک اور پہلو آپ لے لیجئے کہ جب اس کے اوپر فردے جرم لگی ان کے سمدھی کی اوپر تو سمدھی صاحب گئے اسلام آدھائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا اسی گراؤنڈ کے اوپر جس کے اوپر آج نواز شریف لندن میں کھڑے ہوکے بات کر رہے تھے تو میں اس کا نتیجہ بتانے سے پہلے جو تازہ ججمنٹ ہے اسلام آدھائی کورٹ کی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مضمت کرتا ہوں شدید قسم کی جو نائل و جریادہ میں اس کے بیرون ملک بیٹھ کے اپنے اداروں پر وہ حملہ آور ہو رہا ہے اور کرپشن محل کے سائے میں کھڑے ہوکے وہ ہر پریس کانفرنس کرتا ہے نہ گوشہر میں لوگوں کو نہ کوئی آیا ہے اور اگر فیس کرنا ہے تو واپس آکے عدالت میں فیس کریں اور اسلام آدھائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا یہ فیصلہ تازہ اسی مہینے آیا ہے انہوں نے کہا کہ غیر آدھری میں اور ساتھ دیئے دن دیئے بغیر وہاں پوائنٹ یہ تھا کہ ساتھ دن سے پہلے کیسے لگا سکتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ تازہ فیصلہ ہے اس کے ایک پیلو کے اوپر دوسرے پیلو پر میں نے آپ کو بی بی صاحبہ والا فیصلہ بتا دیا احسن میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ حسین نواز اور حسن نواز کا کیس الگ ہوا کیونکہ وہ نہیں آئے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پاس برطانوی شہریت ہے تو پاکستان کی نیب کی قانون حسن نواز اور حسین نواز کے اوپر لاغو ہوتا ہے اور کس طرح ان کو اس مقدمات میں بلائے جائے گا کیا ریڈ نوٹسز ایشو کی جائیں گی کیا کہیں گے سر آپ دو باتیں پہلا یہ ہے کہ وہ حسن نواز اور حسین نواز پاکستان کی عدالتوں کی جوریزڈکشن اختیار سمات اور دائرہ اکار کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے سامنے سیرنڈر کر چکے ہیں انہوں نے اولین طور پر اس وقت سیرنڈر کیا جب وہ پینما کیس میں ان کو رسپونڈنٹ بنایا گیا انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نون ریزیڈنٹ ہیں اور پاکستانی ہم نہیں ہیں ہم نے پاکستان سے صرف مال کمانا تھا کمالیا اب ہم خرچ کرنے کے لیے انگریز ہو گئے جیسے بھی ہیں ہم انگریز ہو گئے یہ انہوں نے نہیں کہا نہ کہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے وکیل کیے آکے پاکستان میں پورا اپنا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی بلکہ انہوں نے ثبوت دیئے ان کا بہت چکریہ اپنے خلاف اپنی تقریروں کے دریہ اور اپنے کاغذات کے دریہ سے یہ سپریم کورٹ پاکستان میں ایک مرالہ تھا اس کا دوسرا مرالہ تاب آتا ہے جب جی آئی ٹی بنتی ہے تو وہ جی آئی ٹی کے سامنے پاکستان آتے ہیں جو which is not a court but it was a sort of commission appointed by the سپریم کورٹ پاکستان اس میں بھی وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اس jurisdiction میں اپنے آپ کو surrender کرتے ہیں یہ دوسری اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تاک وہ پاکستانی ہے اب تیسرا مرالہ آتا ہے جب وہ جاتے ہیں جناب جو تین جج ساہبان کا فیصلہ ہے اس کے خلاف وہ جاتے ہیں ایک constitution پیٹیشن article 188 کی وہ دائر کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے jurisdiction کو پاکستانی عدالتوں کی تسلیم کر لیا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو surrender کیا پیش کیا ارگو کیا اور جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا وہ عدالت کی مرضی ہے جیسی ججمند دے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حق میں خلاف ہے irrespective of that تو اب وہ کیا کہیں گے کہ جو ہی وہ سارا عمل تو ایسا تھا جس میں ہم پاکستانی تھے تو کیا پاکستان کا پاسپورٹ وہ وہاں سے پھینکیں گے کہ اڑ کر ہوا میں پاکستان چلے جاؤ کیا وہ پاکستان کی شہریت surrender کر دیں گے یہ دوسری بات ہے یا وہ باقی زندگی پاکستان کے مفرور کی ایسیت سے جس طرح دو چار اور مفرور وہاں بیٹھے ہوئے اسی طریقے سے وہ گزارنا پسند کریں گے اگر پاکستان کے ادارے ذرا سے بھی سنجیدہ ہوئے تو ان کو پاکستان لائے جا سکتا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ بلک ہے امریکہ بھی لیکن کسی کو بھی ڈریکٹ نہیں بیجا گیا میں نے اسلامباد کے ڈیپٹی کمیشنر اس وقت آمیر تھے ان کے پاس ایک مقدمہ ایسا ایکٹریڈیشن کا لڑا جس میں جو وارنٹ تھے وہ کانڈولیزر رائس نے اپنے ذاتی طور پر دستخط کر کے اس کے اوپر مور اپنی لگا کے وہ یہاں پہ اس نے ریکویسٹ آف ایکٹریڈیشن خود بیجی ہوئی تھی وہ پہلو یہ ہے کہ کیا جو پاکستان میں منی لانڈرنگ کا ملزم ہے اس کے خلاف بین الاقوامی قوانین کے مطابق کچھ ہو سکتا ہے ییس ایک تو یہ کس پر ٹریبل بین لگ سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب سرے اسٹیٹ یا سرے محل کی بات آئی تھی تو اس وقت ایک کیس یہاں پہ چل رہا تھا اور ایک بوستریٹ میجسٹریٹ کے پاس لندن میں فارم پرائم منسٹر شہید بی بی صاحبہ کے خلاف وہ چلایا گیا تھا تو کیا یہ کوئی آسمان سے اترے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں چل سکتا اور یہاں بھی مقدمہ نہیں چل سکتا اس لیے کوئی جواز کوئی راستہ ان کے پاس بھاگنے کے لیے آل شریف کے پاس کسی فرد کے پاس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں سر ایک آپ کے سامنے ایک کیس اور رکھ دیتا ہوں شہید آپ اس کو کمنٹ کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا اور ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریمن ڈیویس کیس بھی ہے سر یہاں انہوں نے کرائم کیا تھا غیر ملکی تھا اس کے خلاف یہاں قانونی کاروائی ہوئی اور دیئے ترک قصاص کے سلسلے میں اس کو پھر ریلیف ملا میں آتا ہوں سر ایک اہم کیس ہے جب تاہیات اچھا یہاں میں ایک مند مارک ٹیلی تھا بی بی سی کا نمائندہ اس مارک ٹیلی کے خلاف جب وہ یہاں پاکستان سے چلا گیا تھا دلی میں پرچا ہوا تھا پاکستان میں اس نے پاکستانی عدالت سے قبل از گرفتاری زمانت لی عدالت نے آرڈر جاری کیا کہ ائرپورٹ سے عدالت پہنچنے تاک اس کو گرفتار نہ کیا جائے اور اس کو ریمیڈی لیس ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس کو بھی یہ تو دیسی ہے نا چلیں سر تو کیا یہ اتنی غیرت کا مظاہرہ کریں گے اور اتنی شرم دکھائیں گے پاکستان کے قانون کے لیے مشکل ہے سر میں سر ایک اہم سوال اٹھاتا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک بل پاس ہوا ہے وہ یہ تھا کہ تایات نائل جو شخص ہے وہ جو ہے وہ صدر نہیں بچ سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک بل پاس کیا جس طرح بھی پاس کیا وہ پاس ہوا اور اب وہ صدر بن گئے لیکن اس موقع پہ جب سینٹ میں ایک ریزولیشن پاس ہوئی ہے اور اس کی اکثریت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے ایک ریزولیشن قراردات بھی ہے اور دوسری طرف جو فرد جرم ابھی آئے دورا ہے اور یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے تو کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس کمزور ہو چکا ہے اور کسی وقت بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے میں مختصر سے اس کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے اس کی روشنی میں یہ قانون جس عدالت میں بھی چیلنج کیا جائے گا یہ قانون میں یہ ایک ڈیفیکٹ بنیادی یہ آ گیا دوسرا سینٹ کی اندر تین مختلف پارٹیوں کے بڑے لیڈروں نے مجھ سے اپینین لی میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ڈیلیٹ کیا گیا ہے آرٹیکل فائیو وہ اس وقت تھا جو پچھلا قانون تھا الیکشن آرڈ اس قانون کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو اسیملی کے دروازے میں خود داخل نہیں ہوتا کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا کاغذاتِ نمزدگی داخل نہیں کرا سکتا وہ کیسے کہے گا کہ جا میری اجازت سے تو بھی داخل کرا لے یہ کانڈر اڈکشن ان ٹرمز ہے ٹھیک ہے اے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا پھر بریک کے بعد واپس آتا ہوں اور چند سوالات اور ہیں بڑی تشنگی ہے ٹائم کم ہے لیکن چند سوالات جو سامنے رکھنا چاہوں گا ایک شورہ سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاک صاحب یہاں میں آپ سے یہ بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان میں نون فنکشنل حکومت ہے اور یہ نون فنکشنل حکومت جو ڈمی حکومت ہے اور جس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے اس کیس میں بچائے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے اداروں پہ چاشید بھی ان کے وزیر اور وزیراعظم لگا رہے ہیں ایسی صورتحال میں جمبوری ادارے جو ہیں وہ آئینی طور پر کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک شخص کے لئے قانون سازی کر رہی ہے معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ دی ہے ایسی صورتحال میں ہم سن رہے ہیں پاکستان بھی یہ کہتے ہیں اور کئی مبسرین بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی سلامتی کو جو خطرہ ہے اس وقت اس سے نکالنے کے لئے وہ دو فورسز کی طرف دیکھ رہے ہیں دو اداروں کی طرف ایک فوج اور ایک جوڈیشری تو کیا کوئی قانونی اور آئینی طریقہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز سے نکلنے کے لئے یہ دونوں ادارے کوئی غیر معمولی اقدام کریں کیا کہیں گے سب دیکھئے اس سے پہلے دیکھئے کہ پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے ایک آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان کو لوٹیروں کے ہاتھوں جنہوں نے قومی احساسوں کو لنڈا بازار بنا کے ریڈیو ٹیلیویئن تک دے کے کرزے لیے ہوئے ہیں ان کے حوالے کر کے پوری قوم سو جائے اور یہ آپشن اس کو آپشن نہیں کہا جا سکتا یہ پہلی بات ہی ہو گئی دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک نیوکلر ریاست کی احسیت سے اپنی معیشت کی بربادی کا آپشن بھی کوئی نہیں ہے اس لیے کہ معیشت کا برائے راست تعلق ہے سیکیورٹی کے ساتھ اور سیکیورٹی کا برائے راست انحصار ہے معیشت کے اوپر تیسرہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے پاکستان میں پہلی دفعہ اور انشاءاللہ آخری دفعہ جو حکومت پاکستان کے ہر ادارے کی اوپر حملہ آور ہو رہی ہے اور خاص طور پر دو جو آپ نے کہا فوج کو اور انہوں نے اشارہ آپ نے دوسرا دیا عدلیہ کا پاکستان کی جوڈی کیچر کی اوپر اور ڈیفنس کی جو ہمارا جتنا بھی سسٹم اس کے اوپر یہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس میں سے دو راستے نکلتے ہیں ایک میں نے پہلے بتا دیا دوسرا راستہ ہے آئینی اور قانونی راستہ بہترین راستہ یہ ہے کہ فوری طور پر صدر جس طرح میں نے کہا کل تک اگر وہ سیریس ہیں تو ان کو فوراں ریفرنس بیجنا چاہیے اور اپنی رائے دینی چاہیے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرزوں والا معاملہ انہوں نے اٹھایا جو پانما والا معاملہ انہوں نے اٹھایا جس طرح کی لیجسلیشن ہو رہی ہے سیاہ وہ جو انہوں نے اٹھائی اس کے اوپر وہ کوئی ریفرنس بیجیں اگر وہ ریفرنس نہیں بیجتے تو دوسرا راستہ ایک ہی بچتا ہے اگر یہی سسٹم آپ نے رکھنا ہے تو پھر انتخابات فوری ان کا اعلان کیا جائے سر میں اور پاکستان کے کونسیٹویشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نہ ایسا کیا جائے نہیں میں سر میں یہاں ایک سوال ضرور رکھنا چاہوں گا کہ میں زفر علی شاہد کیس کا کیونکہ ٹائم بہت کام ہے میں چاہوں گا زفر علی شاہد کا کیس میں ایک نظیر ابھی تک اسٹینڈ کرتی ہے ریویو بھی ہوا لیکن وہ بھی اسٹینڈ کرتا ہے حانکہ ایکشن پہلے ہوا آرمی کا اور ایک ٹرانزیشنل پیریٹ کے لیے جب حالات ایسے ہی تھے اس وقت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا اور وہ اسٹینڈ کرتا ہے وہ فیصلہ کہ ایک ٹرانزیشنل پیریٹ کے لیے فوج جو ہے وہ ایکشن لے اور ان تمام معاملات کو بہتر کر کے ایک نیا الیکشن کرا دے اور دوسری طرف کہا یہ جاتا ہے قانونی ماہرین کہ ون ایٹی سیون اور ون نائنٹی کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کے پاس غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے یعنی نیشنل گورنمنٹ بنانے کا بھی اختیار ہے بظاہر دوہزار اٹھارہ کا اگر الیکشن یہ ارلی اگر جلدی کرا دیا جائے اور اسی سسٹم کے تحت کرایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے سر میرے پاس صرف تین منٹ ہے دیکھیں فائدہ تو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی الیکٹورال ایک دوہزار سترہ ہوا اور یہی لوگ بیٹھے ہوں تو الیکشن ٹھیک نہیں ہو سکتا اس کو فورن چینج کیا جا سکتا ہے آج الیکشن کا اعلان کریں کل صدر ایک سو بیس دن کے لیے ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہونا ہے الیکشن ایک آرڈننس جاری کر کے انتخابات کے اندر حصہ لینے والی ساری سیاسی جماعتوں کی آراز سے یا مجورٹی کی آراز سے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں جن کے تحت شفاف الیکشن بھی کروایا جا سکتا ہے اور نئے لوگ بیٹھ کے الیکشن بھی کروا سکتے ہیں یہ آپشن اپنی جگہ پر موجود ہے اچھا اب آپ آ جائیے کسی الٹرا کونسٹیوشنل ایونچوالٹی کی طرف ادھر دیکھنے کی کیا دورت ہے قوم کو ادھر دیکھنے کی فوج کو کیا دورت ہے عدلیہ کو ادھر دیکھنے کی کیا دورت ہے کونسٹیوشن میں ابھی بھی راستے موجود ہیں ایک راستہ آپ نے خود بتا دیا میں بھی اسی راستے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں اس لیے کہ صدر نے آج جو کہا ہے اگر وہ خود ریفرنس نہیں بیجتے تو یہ سپریم کورٹا پاکستان میں پٹیشن ضرور جائے گی اس لیے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ صدر مملکت کی رائے میں جو نواز شریف جو بھی فیصلہ کرتا ہے اگرچہ وہ ان کو اولائج کرتے ہیں غلط قانون پر انہوں نے ایسینڈ کر کے دستخط کیے ہیں جس کے ذریعے سے نائل آدمی کو بٹھایا گیا ہے ایک نائل سیاسی پارٹی کی نائل قیادت نے اس نائل آدمی کو نائل ہی کا قانون تبدیل کر کے اپنا صدر بنا لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ راستہ موجود ہے ایک صدر کے پاس موجود ہے اور دوسرا کسی پٹیشن میں سپریم کورٹا پاکستان کے پاس کہ چونکہ ادارے کام نہیں کر رہے ایک قومی بوران کام شکار ہیں آئینی بوران کام شکار ہیں اداروں کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے اور سازش کوئی نہیں کر رہا کوئی بیٹھ کے کوئی بار والا سیدھی سیدھی لنڈن پلین جو اپنے کرپشن محل کے اندر بیٹھ کے انہوں نے بنایا اس کے مطابق اچھا لیں اور اس کے پیچھے بھارت اور پاکستان دشمن اناسیت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس لیے یہ اپشن آئینی استعمال کرنا کہ صدر اپنا اختیار استعمال کرے یا فوری انتخابات کروا جائیں یہ دو ہی اپشن ہیں ٹھیک ہے میں سر بلکل 30 سیکنڈ ہے ریسپون چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شریف فیملی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر جو موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بلکل 30 سیکنڈ ہے سر شریف فیملی کا مستقبل اڈیالہ سے وابستہ ہے اور سارے قومی جرائم کے ان کو حساب دینے پڑیں گے جو سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں قومی جرائم ہیں اور ایک ایک کے خلاف جس دن بھی یہ ان کا سسٹم اور ان کی پولیس رٹی تو آپ دیکھئے گا پھر کیا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں سارا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر بابر آوان صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت سارے اور اقلاق تھے کسی اسٹیج پر ہم ضرور بات کریں گے ناظرین وقت قتم ہو چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ